اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوگے سب کچھ بچا رہے ہیں اور آج دسوہ مہینہ ہے اور پہلی تاریخ ہے وہ پہلا مہینہ اور دس تاریخ ہے یہ دسوہ مہینہ اور پہلی تاریخ ہے تو آداد کو نسبت ہے شہید کربلا سے آداد کو نسبت ہے شہید کربلا سے تو اس نسبت سے میں کریم کربلا کی بارگاہ میں دس مصرے پیش کرتے ہوگے حضرت علیہ شان کی خدمت میں مائک پیش کرنا ہوں طبیعت بن جائے تو سنتے ہوگے سبحان اللہ کہہیے گا اور میں دس مصرے آپ ادلاعات کی سوادوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں اور دس مصرے یوں کہہیے گئے کہ تین سے چال میرٹ بھی عرض کرنے کی سالت خاصے کر رہا ہوں طبیعت ہے تو ذرا زوق سے کہیں گے اگر سبحان اللہ کس انداز نہیں بلند آواز سے ہاتھ ہدا میں بلند کرتے ہوئے پنپنی ہاتھ کھولتے ہوئے ہر پنپنی مل کر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ہر انسان چاہتا ہے زندگی میں چار چیزیں چار چیزیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ ملوں ملن چار چیزیں گے لیا کہ پہلی ہی جڑا کم کرے اور رکے نہ دوسرے جڑی آس رکھے اور ٹکے نہ تیسری گھروں ننگر مکے نہ کہ چوتھی کسی دنیا دار اگے سیل چکے نہ ایک چار چیزیں میں چار بھی سیل چیزیں ہر بند کر رہے ہیں تو میں بے پنا چاہ رہے ہیں خوش نصیب چیزیں جلائے انہوں مسئول بھی کرے تو قبول بھی کرے عرض کر رہے ہیں نبی پاک نہ سچا گناہ پڑھ جا تیرا اقام کوئی رکے تے فیرہ کی سبحان اللہ نبی پاک نہ سچا گناہ پڑھ جا تیرا اقام کوئی رکے تے فیرہ کی پانی ہنجوا دا پانی درود پانی پوٹا آستا سکیہ تے فیرہ کی دو مصرے ناکے گئے چکا اور تیسرا مصرہ بس کرنے جا رہا ہوں تیسرے مصرے پر ہر حسینی کو دعوت ہے تو وہ ضرور بولیں حسینی ہو کر بھی اگر نہ بول سکا تو سوچے ضرور کہ مولا نے بولنے کی کوفی کیوں نہیں تیسرا مصرہ کہنے جا رہا ہوں جو بندہ کہتا ہے کہ ہاتھ تنگ ہے دستر خان لنکر بودھانی روٹی پوری نہیں پیڑتی تیسرا مصرہ نحفوظ کر کے جائے ہشت کے دیارے کا ذمہ دارا گل پوری نہ ہو رہی تھی تیسرا مصرہ سوڑے کے سبحان اللہ کہہ کے تائید گری کے گل سچی کی تھی تھی نبی پاکتا سچا غلام بڑھ جا تیرا چم کو رکے تے فیرہ تھی پانی حجبت پانی درود پانی پوٹا آس تا سکنے تے فیرہ تھی اللہ کا رمانہ حسین دے نام دے سبحان اللہ ایک واری ہے کہتے ہو سبحان اللہ پانی حجبت پانی درود پانی پوٹا آس تا سکنے تے فیرہ تھی لنکر باند حسین دے نام دے لنکر باند حسین دے نام دے تیسرا مصرہ سکنے تھی اور یارا چوکڑا ترے بدول دے اور دنیاں ہگیر چکنے تے فیرہ تھی اور جس تکڑی بھی جو سکتا دے نام دوں لے اس تکڑی بھی جو سکتا دے نام دوں لے اے کوئی دنیا داری کی تکڑی دے نہیں کوئی دنیا دی ایسی تکڑی ہے ہی نہیں کوئی بڑکہ ہے ہی نہیں جنہا حسن حسین دول سکے اے رب دی تکڑی دی آزمائش والی تکڑی اے جو تکڑی نے صرف حسن حسین دولے نے یہ اول علی حق ادا کی تا سبحان اللہ کیا رہے ہیں جس تکڑی بھی جو زہرہ تے نام دوں لے اس تکڑی بھی جو سکتا دول کوئی نہیں اور گڑے پھولنے سکتا دے چمن اندر جسے پاک اندر ایسا پھول کوئی نہیں مولا علیہ دون مندان نہیں دینا اکل عوستائی بھیل کون کوئی نہیں میرے اڑی کمانتہ نہیں دینا اکل عوستائی بھیل کون کوئی نہیں اور دولت سارے جہان بھی کرو کتھی میرے پیر کی جو تھی قبل کتھی میرے پیر بھی جتی دا مولو کوئی نہیں میرے پیر بھی جتی دا مولو کوئی نہیں آخری دو مصرے اور میری حاضری مکمل کیا شاہی کی سید ناصر علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے اللہ کریم آپ کا سایہ کاریر ہمارے ضرور پر قائمتائی فرمائے سید حاشمال علی شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے سٹیج پر مقدر ہزار تشریف فرما ہے حضور جب جب میں نے یہ دو مصرے کہے میں نے تصورات کی قیتیت میں بارگوہیں حسین مجادل سلام کیا ہے مصرہ اتنا بڑا ہے کہ اس مصرے پر شاید خاص احباب ہی ہوں گے جسے میرا مولا بولے کی توفیق دے گا سعداد کی بھی خصوص نظر کرتے ہوئے دو مصرے میری ساری قطبوں کا حاصل میں سے اکتان تک کچھ نہ کہوں میری حاضری ان کو مصروں کی انتر بند ہے عرض کرنے جارہا ہوں اصل بچ حقیقی مردو ہو اصل بچ حقیقی مردو ہو ملن والا جو شیر یزدان دائے علی شاہ بردہ انکام کبیرہ کہ بادل حبی سبحشیدہ جزیرہ اصل بچ حقیقی مردو ہو ملن والا جو شیر یزدان دائے حیدریم قلندرم مستم بفتہ مردو علی حضر 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 ایک مصرہ کہتا دوسرا مصرہ پہل کھول کر سوڑے آجے کل اٹھی بچی سادا کے پیران کو کتلا کے عرض کر رہا کہ اس مصرے تو اگر منو مصرہ ہی کوئی نہیں جار رہا ہے دیس مار لیکن اس مصرے تو اگر میرا بیلی بھی کتاب میں میں بتا مصرہ وہ عرض کرنے جا رہا ہے ایک خصوص حضر 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 حض صدقہ علی جب پتر بھی جانت آئی صدقہ علی جب پتر بھی جانت آئی صدقہ علی جب پتر بھی جانت آئی کہ پھرکے منا خوش رہو کہ کہیں یہ حسین نے صدقہ لا الہا اتنا بھی ملیا محمد رسول اللہ بھی ملیا اسلام بھی ملیا عزت بھی ملی حسین تیری عظمت رسلام ایک ناست چونہی ہزار اب کیا کیا نبو بردان کی حرمتی پاسداری کی تھی مدفعہ عاشقیوں کی خلافتی علم برداری کی تھی حسین جب تو نہ کھر لٹانا کہ آج ہاتھ مسلمان لٹے آئے نظر کہ آج میرے کے ملند آباز نے کہا دیئے سلام سلام آخری دیوانے دا گواب آئے سلام 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 حسینجب حسینجب حدیدانیمو秀ہا نکر آج قسم میں مطلح سدارت پر مسابت خطابت پر مری حیط صدارت پر خانوازہ سادا سا سرکار ایک خصر کنتبہ کے خانتان passing ایک عظیب المرکبت شریف دیوانیمو ان کے سامنے جنبا فرمائے اور فضائل حسن کے یہی کافی ہے کہ حسین جیسے اپنا امام کہے اسے حسن رہے جناب سبتائے حسن مجتبا کے خانبادہ کرم سے طیب و طاہر وجود اور طیب و طاہر اسم کے ساتھ ہمارے دیان طیب و طاہر کلام کرنے کے لئے انتہائی عزت کے لائے واجب القادر بخر سعادت پاریس سو قاسم غلوم مدینہ کلعی ابابی مدینہ کلعی جناب مخلومی محترمی حضرت علامہ مولانا پی سجد محمد طائق شاہ صاحب گلانی دامت پر چاہتوں کو سیا آپ کی خبر پر بڑے عدد سے ارز کروں گا شاہد اہل بیر اور شہدہ کرب و بلا کے حوالہ سے حضرت کو موضوع دیا گیا ہے اس پر آپ کلام فرمائیں گے بڑی محبت سے استعمال کیجئے تاکہ شاہدی کو پتا چرے کہ بعض اور فقیر کے ماننے والے بعض اور وینار سماعت والے دیوانے ویٹھے ہیں نارے تکبیر عصرؑ سلاحانے ملکہ مباو کو چون کر طبیعہ منہ رجم کر ندفو کر بلا کو تصفر میں رکھتے ہوئے قلند آباس موسکل کسان نارائے ہماری ہماری تکبائے وعصرؑ اللہ علیہ وسلم اسعالکم علیہ عجرم للمبدد فی القربا ممین یہ مختلف حسانتا نزد لہو دیہا حسنا صلی اللہ مولانا العظیم و بلگنا رسول نبی الامن کریم تمام دوست محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں سلامتا نزد لہو دیہا حسنا اللہ مولانا عظیم و بلگنا رسول نبی الامن کریم اللہ مولانا عظیم و بلگنا رسول نبی الامن کریم اور دیگر موجود صداد اکرام نقیب محفن ناد خانہ نے شیلی لسان اور بہت ہی محفتوں کے لائق سامین اکرامی آج کی یہ بزم اس سے پاک کی بزم ہے اور یہ اکرام کی بزم میں آنا قبل اس لیے کہ میں نے جو آیات میں بڑی یا موضوع مجھے سہوپا گیا اور ابھی ناد خان ہزار تشریف انواہ ہے تو میں یہ تو چلو آستانہ ہے تو اس کے اپنے عدب و عذاب ہوتے ہیں ورنہ جو ہم ایک ہی فیرد کے لوگ ہیں ناد خان ہوں یا کوئی خطیق ہو تو کتنے سارے ناد خان حضرات پیچھے بیٹھے ہوں اور ہم تقریب شروع ہو جائے تو ان کے قلبی احوال کیا ہوتے ہیں اب آپ بھی اس سے آگام ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت میں نہ ننوں تھوڑے وقت میں اپنی ضروری چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا تو وہ باتیں میں ارز کروں گا پہلے حضرت امام غیرالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک حدیث پاک لائے ہیں اولیاء کی مجلس اٹینڈ کرنے کی فضیلت کے انوانے سے وہ اب سماعت فرمائیے جا دے انہوں نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک لکھی وہ حدیث پاک میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے بھی کرنا چاہوں گا فرماتے ہیں کہ میرے معبوب فرماتے ہیں کہ بروز حج ایک انسان انتہائی کنگا کہ اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ جب ہو چکا ہوتا ہے اس کو جہنم کی ویڑیاں اور ہجکڑیاں پہنا کے فرشتے لے کے جانے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ جبریل ان فرشتوں سے کہو کہ رکو جب وہ رکیں گے تو مولا رک گئے اللہ پاک فرمائے گا جبریل ان سے پوچھو وہ جو جس کو لے کے جانے ہیں اس شخص سے پوچھو ایک سوال پوچھو اس سے یہ پوچھو کہ کیا تُو تبیر لگی میں میرے کسی اللہ کے میرے جو کوئی ولی تھا اس کی مجلس عواز میں بیٹھا تھا تبیر یا اللہ اگر یہ کہہ دے کہ بیٹھا تھا تو فرمایا جبریل اس کی ہجکڑیاں بیڑیاں کھول دینا جہدت پر لے تو جبریل امین جائیں گے اس سے پوچھیں گے وہ کہہ گا کہ نہیں میں نہیں بیٹھا تھا اب فرشتے اس کو لے کے پھر چل پڑیں گے اللہ پاس کی رحمت کو پھر جوش آئے اللہ پاس فرمایے گا جبریل اس کو روکو اس کو پھر روکا جائے گا مولا اب کیا پوچھو فرمایا اب اس سے یہ پوچھو کیا تُو کبھی میرے کسی ولی کے دسترخان پر بیٹھا تھا آہ تبجھو سے اس بات موائیے یا اللہ اگر وہ کہے کہ بیٹھا تھا تو فرمایا چھوڑ دینا اور جنت میں بیٹھ دینا اب وہ کہنا کہ مولا میں نہیں بیٹھا تھا اب فرشتے اس کو لے کے پھر چل پڑیں گے اب اللہ پاس فرمایے گا کہ اس کو روکو پھر اس کو رکا جائے گا مولا آپ کیا پوچھو فرمایا کہ اب اس سے یہ پوچھو کہ میرے کسی ولی کے دیرے پر بیسے ہی کبھی جا کے بیٹھا ہو آہ اس کی مجلس اعواز نہ سنی ہو اس کے ساتھ دستر خان پہ نہ بیٹھا ہو چلو بیسے ہی اس کے کبھی دیرے پہ جا کے بیٹھا ہو جبریل اگر بیسے بھی بیٹھا ہوا نہ اس کو چھوڑ دینا جنت میں بھیج دے جبریل پھر جائے جبریل امین کو روکیں گے اور اسے سوال کریں گے وہ بک بک وہ کہہ کہے دا کہ نہیں میں تو اس پیرز کا آجمی نہیں تھا میں تو کبھی بھی کسی ولی کے دیرے پر سے گزرا بھی نہیں تھا تو اب جبریل امین کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس سے پنجابی چاہتا کہ اے تو نیمہ نیمہ ہر کی ہو سکتا کہ اس سے کم تر درجے کی بات کیا ہو کہ اگر کبھی ایک مال کسی اللہ کے ولی کے دیرے پہ بیٹھا ہی ہوتا تو اللہ تعالی تجھے چھوڑنے پہ آیا ہوا تھا اور تجھے جنت میں بیجنی کا پروگرام بنایا ہوا تھا تو یہ تیری بدبختی کہ تو اس رحمت کو حاصل نہ کر سکتا تو برادر اسلام اب میرے غوثے پیا کہ اس ماتیا کو یاد کی ایک آدمی آگے ارز کرتا کہ حضور چونکہ یہ دروار غوثیہ ہے یہ آپ کی آل اولاد کا دروار ہے تو سوال سے کہ میرا والد نے خواب میں ملا کہ قبر میں اس پہ سختی ہے تو آپ نے فرمایا اے اس شہر کے لوگو اس کا جو باق تھا اس نے میرے پیچھے کبھی نماز پڑھی تھی حضور آپ کیوں پوچھتے فرمایا میں نے مہدلی بکشتی دعا میں بنی ارز کی حضور نہیں پڑھی تھی وہ آپ کی مجلس باز میں بھی کبھی نہیں آیا تھا مختلف پوچھتے رہے میرے غوث آزم اب آخری بار میرے غوث آزم نے یہ پوچھا کہ میرے بھوئے پوچھتے 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 فرمایا چلو پھر غوث اس کی بکشت کی دعا کرے مرادر اللہ اسلام پتہ چلا کہ یہ جو اللہ کے اولیاء جو ہوتی ہیں ان کی جو محافل ہوتی ہے ان کی جو بارگاہ ہوتی ہے اور یہ جو خانقاہ ہوتی ہے آپ کیا سمجھ مردے سے لوگ در جاتے تو جن قبرستانوں میں سے دار آتا نا وہ قبریں زندہ نہیں ہوتی کبھی اللہ کے ولی کی قبر سے کسی کو ڈھا رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں کیونکہ قبروں والے جو ہیں جو کہ آپ مزار پہ حاضر خدمت ہے نا وہ زندہ اور آپ کو دیج بھی رہے ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہیں تو برادر اسلام ان جگہوں پر آنا ان خانقہوں پہ آنا یہ یقیناً ہمارے لئے باعث نجاج ہے باعث فخر ہے اور اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے اس لئے آپ اللہ کا شکر آدھا کیجئے گا اللہ نے ہمیں ان درگاہوں پہ خانقہوں پہ آنے کی توفیق ادا فرمائی تو برادر اسلام آئیے وہ جو آیات کریمہ میں نے پڑھی اللہ نے فرمائے کھل محبوب میرا حکم ہے آپ کھل رسیلہ عمر میرا آپ کو حکم ہے کہ آپ ان حضرات کی مودد کا سوال کریں اپنی سکتا ہوں کہ جن کی مودد کا سوال جن کی مودد کا سوال نبی پہ واجب ہو وہ امت پہ کیا ہو جن کی مودد کا سوال کریں جن کی مودد کے بارے میں اللہ تعالی حکم دیتا کہ محبوب آپ پر بھی واجب ہے آپ پر بھی رازم ہے کہ آپ ان کی مودد کا سوال کرے میرا حکم ہے کہ آپ ان کی مودد کا سوال کریں تو جن کی مودد کا سوال اللہ کے حبیب پہ لازم ہے تو ان کی مودد امت پہ کیا حسیت رکھی ہو بشنی برادر میں زیادہ اس آیہ کریموں کی شرعہ میں نہیں صرف ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ ہم ہر وقت جھولی پھیلا پھیلا کر آج بڑے عجیب و غریب دور سے ہم گزت رہے ہیں بڑے بڑے نام نام ور مفتی حضرات اور بڑے بڑے علماء اس بات پہ اعلان کرتے ہیں اور عجیب و غریب سوالات ہیں کہ یزید قصور وار بھی تھا یا نہیں تھا دیکھیں کیسی ایک بڑے آدمی سے بھی آپ پوچھیں مجھے تو خواہر صاحب ایک بات ہے کہ مجھے تو کسی مفتی کا کوئی چہرہ دکھائی نہیں دیتا تاج دار اجویر کا وہ فکر دکھائی دیتا ہے آج کا مفتی اس بلگ لئیوں میں لوگوں کو ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ یزید کسور وار تھا یا آپ دیکھیں یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سوال ہو رہے ہے تاج دار اجویر نے جو کہا تھا کہ سر داد نہ داد دست دست یزید اس کائنات میں برمہ سہیر میں اگر کوئی مفتی بنا ہے تو کھائے اجویر کے قدموں کا سکتا اگر کسی کوئی ملہ ہے تو کھا جا اجمیت کلمہ نصیب ہو ہے میرے کھا جا میرے دات تو برادر اسلام جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ یزید ہی تھا جس کو سر دیا ہے میرے حسین پاک نے تو پھر ہمیں کسی ملہ و مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آج بڑی کوئی پریشانی ہو چی ہے اب بھی ان مفتی صاحب نے جو دوبارہ اپنا بیانیاں جاری تھے اس میں نے کہا کہ وہ ہی یزید کے کفر کا مسئلہ کیونکہ مختلف ہے اس لئے ہم یزید کو کافر کہیں یا نہ کہیں اس پہ ہم احتیاط مرکتے ہیں عجیب بات ہے ایمان ابو ہے کفر اس پہ سب مولی خموش اور مختار بھئی کسی مسئلے کو اگر تم ایمان ابی طالب کے مسئلے کو بھی اختلاف سنجھتے ہو تو کفر ابو طالب پہ کتاب ایسی ایسے بھی کوئی نبی دا یادر کے کلم رو کر لیں دیں پتا چلا میرے نبی کا ہیائی نہیں تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا راغ آکنے والے آج سٹیجوں پہ بیٹھ کے راغ آکھتے ہیں مانتے نہیں ہیں اس لیے برادر نے اسلام دعا کیا کریں کہ منڈہ ہی کا سب تو اکھا کم ہے جنہوں منڈہ آگئے اور تر گیا خدا دی برادر نے اسلام یاد رکھیں آج یزید کے لیے گرم کوشہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ دعا کیا کریں کہ رب تعالی ہمیں ہمیشہ آہل بیعت کا غلام رکھیں اور یاد رکھیں جس سے آپ نے ہمیں سکھایا کہ بڑا کون ہے اور بڑا گار کون ساتھ سرکار کی حدیث پاک بڑی لوجیکلی بات ہے اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ سمجھ آئے سرکار نے فرما من لم یوکر قبی آلا ومن لم یرحم صغی آلا فلی صغی کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کریں اور ہمارے چھوٹوں پر مہربان وہ ہم میں سے نہیں ہے تو برادر اسلام احترام ہوتا ہے توقیل کرنا احترام کرنا عزت دینا تازیم کرنا جناب سیدن ابو بکر صدیق کی بڑی شہر ہے میرے نبی کی امت کے بڑوں میں سے بڑا نام ہے جناب صدیق اکبر کا سب سے بڑا نام ہے جناب صدیق اکبر سبحان اللہ مگر جب آپ اسلام کی نگاہوں سے اور سات بس کے جناب امام حسین ہے حضرت ابو بکر صدیق کبھی اٹھ کے کھڑے ہوتے کبھی بیٹھ جاتے پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے پھر بیٹھ جاتے پوچھا خلیفہ رسول آپ بار بار اٹھتے کیوں ہیں فرمایا حسین سامنے آتا ہے تو میں اٹھ کے کھڑا آئے آئے یار کون سمجھائے ملہ کو کہ حضرت امام حسین تو بظاہر چھوٹے ہیں چھوٹوں پر تو رحمت اور شکت کا حکم ہے تعظیم تو بڑوں بھی ہوتی ہے صدیق اٹھ سرکار میں فرمایا چود صدیق ملہ تجھے اگر سمجھ نہ آئے تو حسین کے لیے میرا اٹھ کے کھڑے ہو نہ دیکھ کے سمجھ جانا کہ صدیق بڑا کن کو چکتا حضرت امو بگر صدیق سمجھا جائے کہ توقیر ان کی کرنی ہے انہوں نے بتا دیا کہ صدیق سے اگر پوچھتے ہو نا کہ تمہارے حقیدے میں تمہاری نگاہ میں تیری نظروں میں ان اس مسلمانوں میں اس امت میں ان گھروں میں بڑا کون ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جس کو آپ سال کا جمعہ صدیق اس کو بڑا سمجھتا ہوں اور اس کے لئے اٹھ کے کھڑا ہے مرادر نے اس ناب خورو کی آدم کو دیکھ لے کہ ممبر نہیں چھوڑا انہوں نے مام تو بڑے ہی بڑے ہوتے ہیں اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے اور یہ کہے کہ میں صدیقی بھی ہوں اور میں فاروقی بھی ہوں میں جناب عمر کا پیروکار بھی ہوں اور پھر بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ حضرت عمر فاروق تو وہی ہیں جنہوں نے کہا چا کہ لکھ اسلام اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے کہ مزاج فاروقی کیا تھا مزاج شدیقی کیا تھا تو پھر اس کو سمجھ آ سکتی ہی نہیں ہے انہوں نے بتا دیا کہ لوگوں بڑوں میں اگر کوئی بڑا ہے تو نبی کا در اللہ ان کا بچہ بڑوں سے بڑا اس لیے برادر نے اسلام بھردو جھولی میری یا محمد جھولی پھیلا کے محمد عربی سے مانتے سوال کرتے آپ بھی مانتے میں بھی مانتا کائنات کا ذرہ ذرہ اس در کا سوال لی اللہ کے سارے نبی بھی اسی در کے سوال سب نبی بھی در مصطفی کے سوال ہر کوئی کہتا بھردو جھولی میری یا محمد اور رادر اسلام میرے محمد عربی کے سامنے جھولی پھیلا کر ماننے والوں ذرا یہ بھی دیکھو کہ وہی محمد عربی آپ سے بھی کچھ مانگ رہا اس نبی جھولی پھیلائی ہوئی ہے میرے نبی نے کسی سے کچھ نہیں مانگا فرمایا اللہ نے کہ معبوب تو بھی جھولی پھیلا دے یہ جو تیرے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں ذرا آج تو بھی وہ ان کے سامنے جھولی پھیلا پھر میں دیتا ہوں یہ تجھ سے مانگنے والے تیری جھولی میتری اولاد کی محبت ڈالتا بھی ہے کہ نہیں ڈالتا سب کہتے بھردو جھولی میری یا محمد اور محمد کہتے کہ میری جھولی میں بھی ان کی محبت ڈالتا میں سوال کرتا ہوں تم سے تمہارا نبی سوالی ہے ان کی محبت کا ساری کائنات نبی کی سوالی نبی نے کائنات سے امت سے کوئی سوال نہیں کیا زندگی میں ایک سوال کیا وہ یہ میرے حسن سے محبت کرنا میری بیٹی سے محبت کرنا میرے حسین سے محبت کرنا تو برادر اسلام امت میرے نبی کی اس جھولی کو دیکھتی نہیں ہے آج کا ملا اور مفتی اس کو دیکھتا نہیں ہے آج کے یہ یزیزی اور ناسکیوں کو میرے نبی کا اندال سوال نظر میں بھی ایک سوال کہتا ہوں تم سے وہ سوال یہ ہے ان سے محبت کر دو تو برادر میں اسلام نبی سے جھولی پروانے والوں کو یہ خیال آنا چاہئے کہ نبی بھی اس کی جھولی بلے گا جس نے نبی پاک کی جھولی میں ان کی محبت کی اللہ تعالیٰ نے قیمت دی ہے وہ اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے کہ مالک ہمیں اپنے معبوب کے آل بیعت سے ہمیشہ محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو رادر نے اسلام میں مولا امام حسین اسلام کا ایک قول پڑھ کہ یہ جو لوگ لوگ سے باپ کی سلب میں ہوتا ہے اس پانی کے قطرے کی سرج میں باپ کے سلب میں ابھی ماں کی رحم میں بھی نہیں آیا اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر اس سے ہماری محبت کا مسحاص لیتا باپ کے سلب میں اسی جگہ پر ہماری محبت کا مسحاص لیتا ہے کہ ابھی تو اپنی ماں کے رحم میں جائے گا پھر دنیا میں جائے گا لیکن اس سے پہنے میرے ساتھ بادہ کر کہ حسین سے محبت کرے حسین سے محبت کرے میرے مولا حسین فرماتے ہے جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کو جو منتری ہو جائے ہم اس کو اپنے دروازے سے تجھکار بھی دیں وہ ہماری محبت نہیں چھوڑ سکتا مولا علی علی نے فرمایا میں اس کی ناق پہ تلوار بھی مار دوں پھر بھی وہ مجھ محبت ہے کیونکہ اللہ نے اس سے ہماری محبت کا عہد لیا ہوا ہوتا ہے تو مراد ابن اسلام وہ کائنات کے کچھ نصیب لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ پج پاک اور حضر بیعت کی آل حضور کی محبت نبانہ لے جائے اور اس کا واہر حال یہ ہے میں میری مائیں بہیں بیٹیوں بھی عادر ہیں آپ بھی اور میں بھی ہم سم حاضر شدمت ہے کہ پاک رہیں اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں ہاتھوں سے اپنی نظروں سے لوگوں کی عزت کو محفوظ رکھیں تاکہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں آپ پاک رہیں گے میں پاک رہوں گا تو ہماری بہنے بیٹیوں پاک رہیں جب وہ پاتیزہ رہیں گی تو علی کو ماننے والے پیدا ہوگی اب اس کے لئے سرط ہے فکر کو کردار کو پاتیزہ رہیں گے تو رب ہماری بہنوں بیٹیوں بیویوں کو پاتیز کی دے گا تو جب دونوں طرف سے پاتیز کی ہوگی تو پنج تنی پیدا ہوا گرے بہرحال یہ اس کا دوسرا کوئی حال نہیں ہے کیونکہ این ما یرید اللہ علی ید حبان کو مرد عسی اہل بیت اہل بیت کے قریب کوئی نفاق آ نہیں سکتا تو برادر اسلام کوئی نفاق ان کو مان نہیں سکتا تو اس لیے پاتیز کی کا خیال کریں اپنے رزق کی پاتیز کی کا اپنے کردار کی پاتیز کی کا اپنے عمل کی پاتیز کی کا اپنے فکر اور سوچ کی پاتیز کی کا یہ اس سیت پہ آنے والوں کے ایک میسج ہے شاہ صاحب کی طرف سے پاتیز کی کو اپنا محور بنا لیں اپنی سوچوں کا انشاءاللہ ہماری نسلیں حسینی پیدا ہوا تھے اس کا یہی ایک حل ہے تو اس لیے برادر اسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے حبت کا حالانکہ نبی حکم دینے کے منصف پہ ہے نبی حکم دیتا پھر بھی کہا کہ سوال کریں کہ محبوب اس لیے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی وہ حکم سے غصہ بھی کر جاتی اگر کوئی ایسی طبیعت ہو کہ اس کو حکم پسند نہ ہو سوال پہ تو وہ بھی ساتھ جکا دے گا کہ حکم نہیں کیا سوال کیا اس قدر غرمی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کا سوال کیا تو برادر نے اسلام ان کی محبتوں کے سلے بہت بڑے ہیں تو جن کو اب وہ میرا وقت ہو تو میں آپ کو وہ بھی عز کیے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبتوں کے کیا کیا سلے عطا فرمائے ہیں بس یہ ہے کہ قبر بھی اسی کی اچھی ہے جو ان سے محبت کرتا ہے موت بھی اسی کی اچھی ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اور حشر بھی اسی کا اچھا ہے جو ان سے وہ عبت کرتا ہے میرے نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صبح فجر کے بعد صحابہ سے فرماتا ہے کسی کو کوئی خواب آیا تو سناو کوئی سناتا ایک مرتبہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ مجھے خواب آیا فرمائے آج مجھے خواب آیا میں سناتا ہوں فرمائے صحابہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ پلس رات سے میرا عمدی قضر رات تھا تھا گونگار لڑ کھڑا گیا گرنے لگا تو ایک شخص تیزی سے آیا اس نے اس کو گوز میں اٹھایا اور پار بے گئے تمہیں پتا ہے کوئی شخص کون تھا عزقیہ حضور آپ جانے آپ کا خدا جانے فرمائے وہ آنے والا علی تھا جس کو اٹھایا وہ علی سے محبت کرنے والا محمد رسول اللہ اللہ محمد یایلی پاک پیرا مرچان ناصر علی شاہ فائدل توالک ہر دم ہر لگر ہر کلی نارے میری دینے چپال بہت ہے ہر دی بہت ہے حق کے علی حق کے علی ساتھ کے علی برحق کے بے شکر بے شکر بہت بہت بھر دکا ہاری زیادہ مرکبری مرکبری خرمہ اللہ مرکبری بہت کہ یہ جو نارا ہے نا ہمارا یہ تو نانا کے الفاظ ہیں یہ اس شخصیت کے ہیں جس کو آپ محبوبِ الہی کہیں حضرت خاجہِ خاجگا منظورِ نظر مقبولِ بارگاہِ فریقی اور محبوبِ الہی حضرت خاجہ نظام پاک نظام دین اولیاء اللہ محمد چار یار حادی خاجہ پنچ تن پاک ہمارا ایمان تھے تو جو اللہ کے ایک بلی کی طبان سے الفاظ نکلیں وہ ہمارے لئے ہمارا برد اور وظیفہ بنا چاہیے تو یہ بھی آپ کے الفاظ ہمارے ساتھ ماتھے پہ تو جب یہ الفاظ آپ لگائیں تو ساس میں وہ بھی لگا لیا کریں یہ بھی لگا لیا کریں کہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قدب فرید حق فرید تو اس کے برادر میں اللہ رب العزت نے یہ اور مجھے مولوی حضرات سے ہم سنتے ہیں کہ فلان عورت کے گھر کے ساتھ نبی کی یوں پشت لگ گئی تو اللہ نے فرمایا محبوب مجھے منظور نہیں ہے کہ جس عورت کے گھر سے نبی کی پشت لگ جائے وہ جہنم میں جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو تین سال اپنے سینے پہ لٹاتا رہا اور ستائیس برستہ کپنے کبھی کندوں پہ کبھی سر پہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے کبھی کہتے ہیں کہ ابو جہل کا بیغا ساؤں میں سے آ رہا تھا نبی کی نگاہ محبت پڑی اللہ نے فرمایا گوارہ نہیں مجھے کہ جس پر نگاہ محبت پڑ جائے نبی کی وہ جہنم میں چلا جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کو دیکھ کے محمد عربی اٹھ کے کھڑے ہو جائے جن کے سامنے آج بانک کے کھڑے ہو جائیں یہ پتہ نہیں یہ کیسا انصاف ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ وہ ابو لہب جو تھا سنوار والے دن اس کی انگلیوں سے راستی جاری ہوتا ہے اور اس کو مل بھی جاتا ہے کبر میں کیوں اس نے لمحے کے لیے محمد عربی کی خوشی کی تھی بتی جا سمجھ کے اس کو کبر میں فیدہ دیتا ہے مولوی اور وہ جس کو ابو طالب کہتے ہیں جس کی خوشی کا کوئی انداغ اور ٹھکانہ ہی نہیں جس کا کوئی انداغہ لگایا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کو خوشی کتنی ہے تو بنادر نے اسلام دین دی اٹھ ہے نا دین دی اٹھ جیس دین دے مسجد ہے ممبر ہے محراب ہے مسجد ہے مدرسہ ہے اے حسین فاق دی دادے کے نانے رڑکے رکھتی ہے کیا وہ بات کسی کو بولی ہوئی ہے کہ وہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ علی جاؤ وہ جو اٹھارہ سردار ہے مکہ تو ان کو بولا لاؤ کھانا گھر میں پکایا ہے کھانا کھایا بات سنے بغیر چلے گئے دوسرے دن کے لیے پھر دعوت دی فرمایا علی ان کو کہو کانا میں فیر آئے اب کان کو پھر لنگر پیش کیا وہ بات سنے بغیر چلے گئے تیسرے دن کھانا جب کھا لیا تو یہی حسنین کریمین کا دادا اور یہی علی المرتضا کا بابا تلوان نکالی دروازے میں کھڑا ہو گیا فرمایا ہوئے خبردار آج جے کو یہ چھو ہی دیا تلوان نکالی اور ابو جہال اور ایک اس کے ساتھ اور تھا کبھی شوق ہو تو ربایت ہے کبھی کسی کو شوق ہو تو پڑھ کے دیکھنی تھی یہ کہا وہ بولنے لگے ذرا ٹھا سن کھنے لگے تو برادر نے اسلام حضرت ابو طالب نے بلا کیا کہا انہوں نے کہا اے دلیس یا خوار اور ایک خوتیاں بیجا تھے اے بہدہ گذے بہدہ اچھا آپ حضور وہ جو آئے تھے وہ مکہ کے چوگری تھے وہ جو آئے کہ مکہ کے کیا تھے چوگری چوگری کھوتا کھوے اب آپ بتائیں کہ چوگری اصل تر رئیسے مکہ پہ کم کے تلے بیٹھ گئے مکہ اے جنہی سلاح بہدہ گدہ جانا بیتے چل بیتا محمد اللہ دی تو ہی دل سنا باہ 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 یہ پہلی اٹھا ہے جڑی حسنین کریمہ انتے نانے تے دادے نے راڑ کے رکھ یہ اٹھا نہیں اسلام دی یہ دین نہیں یہی وہ دین کی بنیاد ہے جو حسنین کریمہ ان کا ایک دادہ ہے اور دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں پھر میرے نبی نے خطبہ دیا یہ لوگو اللہ وحدہ لا شریف ہے میں اس کا رسول ہوں نبی خطبہ دے رہے ہیں کافر جانا چاہتے ہیں اور جس کو یہ کافر کہتے ہیں وہ دروازے میں ترمار لے کے گئے جاہے وارال ورادر نے اسلام آئیے ایک حدیث پاک میں ارز کروں اور اس کے مطلق چند ایک باتیں پھر میں یاد جاہوں گا میرے پاک ربی نے فرمایا ان الحسین مصباح الحدا سنیے گادرہ توجہ سے سنیں گا کہ میرے آقا حسین کی یہ شان ہے میرا حسین ہدایت کا چراغ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے میرا حسین ہدایت کی روشنی ہے اور عدد اسلام یہ مقام حسین ہے اب ذرا آئیے دیکھئے کہ مجھو فرما رہا ہے کہ حسین چراغ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا اَسَلْنَا شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا نَزِيرًا وَدَائِن الٰلَّهِ بِعِذْنِ ہی وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہ یہ سِرَاجًا مُنِيرًا ہے یعنی جو کہہ رہا ہے وہ سورج ہے اعلان کرنے والا کیا ہے سورج اب کدھی سورج کے بھی دیوے بڑھے ہیں کسی سورج کا مقابلہ ہوتا ہے اب وہ سورج ہے اور اعلان کرنا ہے یہ چراغ ہے وہ ہدایت کا سورج ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے تو برادر میں اسلام قربان جامعہ میں ایس چراغ دی از مجھ ہوں جنہوں سورج ہٹھا دے چکی پھر دے اپنی یار کوئی لطیف سورج کے آرے چراغ کوئی اہمیت نہیں ہو چی لیکن اس چراغ کی عظمت کو میرا سلام ہے کہ اس کو سورج ہاتھوں پہ اٹھا کے جنیوں بزاروں میں ایران کر تک پیتا ہے کہ لوگو اندل حسینہ مصباح الحدہ اگر ہدایت کی روشنی لینی ہے اس چراغ سے لے لو جس کی روشنی کا اعلان سورج کرے وہ چراغ کتنا روشن ہوگا جس میرے برادر نے اسلام سلام کیا کریں حضمت حقین پا یا کوئی سمجھے ان کی حضمت کو یا خدا سمجھتا ہے یا خود مصطفی سمجھتا وہ ایک حضور مولا کائنات کی مجھے بات یاد آگئی یہ 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 آیا آ کے کہنے لگا کہ یا ابو وقر صدیق میرے دو تین سوال ہیں ان کا جواب دیں اور اس نے روح ڈالنے کے لئے جملہ یہ کہا کہ میرے اس سوال کا جواب نہ کسی وحی کے پاس لیں نبی کے پاس مرعوب کرنے کے لئے سخت جو نے کہ دیں حضرت ابو وقر صدیق فرمانے میں بتاؤ اس نے سوال کیا اس نے کہ جی وہ کون اسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون اسی چیز ہے جس کا اللہ کو علم نہیں ہے اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے اپنے لئے مقصود نہیں کی حضرت ابو وقر صدیق اب تفاق راج کے دنیا میں چلے گئے تو ادھر سے مولا کائنات تشیف دے مشکل خوشہ آگ ہے جو صدیق کے بھی مولا مشکل خوشہ فرمایا ابو وقر پریشان کی ارز کیا کہ یہ تین اس کے سوال رجی مغریب ہیں آپ نے فرمایا میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا ہا میں سن تو نے کہا کہ وہ کون سے چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے تو وہ ظلم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رحم ہے یا عدل یا رحم ہے ظلم نہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور دوسری جو بات تو نے کہی کہ کوئی ایسی جس اللہ کہے مجھے تو علم نہیں ہے وہ تیرا کال ہے تو کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا کہ میرے تو علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ یہ تیرا کال ہے جو اللہ کے انہم میں نہیں اور تیسری بات کہ جو اللہ نے اپنے لئے مخصوص نہ کی ہو وہ کون سی چیز ہے فرمایا وہ مثال ہے اللہ نے فرمایا لئیسہ کمیس نہیں شہر اللہ کی ذات کے لئے کسی چیز کی مثال نہیں ہے کوئی تیز ایسی مخصوص نہیں ہے جس اللہ کی ذات کی مثال بھی جائے برادر نے اسلام حضرت عبوبہ صدیق نے سلوٹ کیا مولا کائنات کی عظمت کو برادر اسلام معروف ایک واقعہ ہے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی آپ کے جب بھی کوئی سوال کرتا فورا بکا دیتے ہیں یہ آپ میں ساری کائنات علی صدیق جی میں روگئی ہیں تیری ہیں تیری صدیق گئنیا نہیں پڑی سمار نہیں کرنا پڑی ایک دو تین جس طرح یا قدم چونے گئے دی دس اسی طرح ساری کائنات علی صدیق برادر اسلام یہ گرانہ ہی برا برا ہے تو فرمائن الحسین مصباح الحدار تو وہ میری بات آپ سمجھ گئے کہ نبی پار سورج ہیں اور فرماتے حسین چناب ہیں لیکن وہ سورج کہتا ہے کہ روشنی سل ہو تو وہ اعلان کر رہے لوگو اگر کسی نے اس سورج کی کرنوں کی روشنی حاصل کرنی ہے تو وہ سارا فیض تاجدار کر بنا کی بانگرام اور دوسرا اس کا ٹکڑا فرمایا انن حسین مصباح البدار و صفینت النجا حسین نجا کی کشتی حسین نجا کی کشتی آپ بھی بول دی حسین نجا کی کشتی تو برادر نے اسلام سرکار نے فرمایا کہ مصال اہل بیعتی کا صفینت یو میری اہل بیعت کی مثال ایسے ہے جیسے نو علیہ اسلام کی کشتی اہل بیعت نو علیہ اسلام کی کشتی کی مثال ہے لیکن حسین فاق اہل بیعت میں سے تنہا وہ فرد ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا یہ کشتی کی مثال نہیں ہے بلکہ حسین خود کشتی ہے مثال نہیں ہے کشتی کی کشتی ہے نو علیہ اسلام کی کشتی تھی جو جو اس میں سوار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بچ گیا جو اس سے بہ گیا وہ حالات ہو گیا اب نو علیہ اسلام کی کشتی میں لوگ سوار ہوئے اس میں اتارا پہاڑ کی چوپی ہے اس کشتی میں اور اس کشتی میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں اتارے گی مگر سرط یہ ہے برادر علیہ اسلام یہ جب اس میں آپ سوار ہو جائیں گے یہ کسی پہاڑ پر کسی سہرہ میں راستے میں میدان میں کسی جگہ پر اپنے سوار وں مگر شرط یہ ہے کہ یقین سے سوار تو ہو اے نہیں کہ ایک پیر کشتی بنے رہے ایک پیر خوش کی تے ہو چلو جے دل کی تا جانے نہیں اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کر دیں تکھان جانے اور حسین جانے درداب جانے اور حسین جانے مشر کی سختی جانے اور یہ حسین جانے وہاں کی مصیبتیں جانے یہ حسین جانے تیرا کام ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا اس کا کام ہے تجھے پار لگا دینا اس لیے برادر نے اسلام محبت کیا یہ وہ کشتی ہے جو جنت سے اُرے اُرے نہیں اتارتی جو جنت سے اُرے اُرے اتارتی تو برادر اسلام کیا کیا شانے ہیں ان کی آخر میں حسین کریمین کے بابا کی ایک بات ارز کر کے حضور اس پہ اختتام کروں گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں وہ بات آپ کو کھڑے ہو کے سنوں آخر بات ہے شہدہ کرولہ کے بابا کی بات ہے حسین علی کے ہاتھ میں کیا ہوگا علم اس کے تین پھریرے ہوئے اور آدم اسلام سے لے کر آخر انسان تک سب کو اس ہی نیچے جگہ ملے میرے آگ نبی نے فرمایا دو شخص ہوں گے یہ علی سے محبت کرتا ہوگا یہ نہیں کٹھے کھڑے ہوں گے سایہ اس پہ ہوگا جو محبت کرتا جو ساکھ ہی کھڑا محبت نہیں کرتا اس پہ سایہ نہیں ہوگا اور یاد رکھیں حدید چندیتوں علاوہ سایہ ہونا بھی کدھر نہیں اور وہ جو حوض کوسر کہتے ہیں بی بی پاک بطول کو یہ ان کا لقب ہے حوض کوسر ساتمہ کا حوض کیونکہ جنت ان کی ہے جنت کی حل چیز اور پانی اور سب کچھ وہ سے ان کا ہے اور آج جنت سے رہا ہوگا یہ پانی بھی جنت میں وہاں ان کو ہی ملے گا معاشر میں جو ان کے غلام ہوں گے اب سرکار نے فرمایا تین فریرے اس کے ہوں گے ہزار ہزار سال کی مسافر کی تینوں پہ تحریر لکھی ہوئی ہوگی اس کو علی پاک نے یوں ٹھایا ہوا ہوگا اور انبیاء کی صف میں علی یوں چل رہے ہوں گے کہ ان کے دائیں حسن بائیں حسین کبھی ادھر کو جا رہے ہوں گے اور کبھی ادھر کو جا رہے ہوں گے اور عش کے نیچے سے ندائے گی اتنا سوڑا باب ہے اور دیکھ تیرا ویر علی کتنا سوڑا ویر ہے تو رادر نے اسلام نبیوں کی صف میں میرے علی امام حسن اور حسین کے ساتھ چکر لگا رہے ہوں گے علم اٹھائے ہوئے وہ یاد رکھ لی جیے گا یہ جو بھی جنوچ میں جائے گا جو اور یہ بات یاد رکھنے والے ہیں کہ کربلا میں ایک عمر نام کا بیٹا بھی علی کا گیا تھا ابو بکر نام کا بیٹا بھی گیا تھا اسمان نام کا بیٹا بھی گیا تھا تو یہ ایک میسج ہے کربلا کو ماننے والوں کو کہ لوگوں ہمیں ان ناموں سے محبت ہے تم بھی کہ میرا نام عثمان ہے یہ بھی محصد ہے تو اس لیے اپنی ہم حد میں رہتے ہیں صحبہ کی تازیم کرتے ہیں ان کی موزت کرتے ہیں اور آپ نے سن لیا کہ حسین پاک ہدایت کا چرار ہے اور حسین پاک نجات کی کشتی ہے تو جو اس روشنی کو لے کے نجات کی کشتی میں بیٹھ چاہتا ہے وہ پنچ دمئے پاک کا دامن پکڑ لے وہ یہاں بھی آبرو مند رہے گا وہاں بھی سن خرور رہے گا جار زندہ صوبت باکی رما نہیں جائی بہت شکریہ مندہ پر بر